بہت سارے پاکستان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جواب بھی نہیں دیتی ان کا کہ پاکستان ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ کو بھی کنونس کرے کہ آپ کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں جبکہ اصل وجہ چائنہ کے کہنے پہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیر ہیں انہوں نے جو سکیٹمنٹ جاری گی اس میں انہوں نے پاکستان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنی ہے دوسری طرف ہم اپنے ہی سٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ایفی ٹی ایف میں ہم جانا نہیں چاہتے کئی بار جا چکے ہیں لیکن حافظ سعید اور اس طرح کے کئی لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں پچھلے مہینے بیان دیا تھا کہ ہمارا پلان ہے ٹریڈ لیول پہ انگیج کرنے کا کامرس میں انگیج کرنے کا انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا بلو بیک آیا کہ وہ اپنی سٹریٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے یہ پاکستان تنگ آ گیا ہے یہ دنیا تنگ آ گیا ہے پاکستان کو پرزے دے دے کے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک نئی ریکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو کو نہ پوری دیکھنا ویڈیو کے سروات میں جہاں پر باتچیت کی جارہی ہے کہ ایسیو کی میٹنگ کے دوران بھارت کے فورن منسٹر ایسی سنکر صاحب نے جو ہے نا پاکستان کو جبردست لتھار لگائی ہے آتنگواد کو لے کر کیے جو آتنگواد پھیلاتے ہیں ایسے دیسوں کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے ان کو جو ہے نا الگ دھلگ کرنا چاہیے اس کو لے کر باتچیت کی جارہی ہے تیتا ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ دیکھو گے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کیسے اپنے رشتے جو ہے نا وہ صدار سکتا ہے بھارت کے ساتھ اپنے رشتے مجبوط کر کے ٹریڈ واپس شروع کر سکتا ہے اس کو لے کر باتچیت کی جارہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا گلتیاں کر رہی ہیں تو ویڈیو مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دابانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شنگائی کو آپریشن آگنیزیشن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی میٹنگ ہوئی ہے بھارت نے بھی نمائند کی ڈاکٹر جے شنکر نے نریندرہ موڈی صاحب نہیں آئے کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھارت اب وہ جو انٹی ویسٹ بلوک ہیں اب ان کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا اور اسے پیچھے ہٹنا چاہ رہا کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے بڑی لکریٹیو آفرز آ رہی ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے بھارت سابس میں کہ ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیر ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری گی اس میں انہوں نے پاکستان کو بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کیا ہے کہ جی ایسے ممالک جو داشتگردی کو سپانسر کرتے ہیں کروس برڈر ٹائررزم کو سپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے ٹارگٹ کرنا چاہیے اب بہت سارے پاکستان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جواب بھی نہیں دیتی ان کا یہ جواب نہ دینا کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح سٹریٹیجی ہے اور پاکستان جب کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو سوورینٹی کی بات کرتا ہے یہاں کہتا ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے تحق جو ہیں مسئلے حل کرنے چاہیے یہ پاکستان نے اتنی کمزور کیوں پوزیشن لی ہوئی ہے اور بھارت جو اتنا اسیٹیف ہے پاکستان اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے کچھ جو پالیسی میکرز ہیں اور کچھ کہتا ہوں نے کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی گریپ ہے پالیسی میکنگ پہ سپیشنلی جو ہے وہ فارن ریلیشن تو وہ جو ہے انہیں پاکستان کو بورے طریقے سے جو ہے وہ خود ہی دیواز سے لگا دیا ہے اور ایک لوسر پوزیشن اپنا لی ہے اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کی طرح کا بھی انٹریکشن آپ کی ایک کلیر قسم کی پالیسی ہے جی کہ جو ریجنل ایشیوز ہیں انٹرنیشنل بلاکس ہیں اس میں جہاں کہیں بھی انڈیا ہمارا راستہ کارتا ہے یا انڈیا کے ساتھ ہمارا کہیں آمن و سامنا ہوتا ہے تو نو انٹریکشن یہ آپ کی سٹیٹڈ پالیسی ہے اور اس کی آپ مسالیں دیکھ لیں کہ ماضی میں جو گلوبل ساؤتھ سے لے کے تو جو بڑے بڑے ایونٹ ہوئے ہیں ان کے اندر جو انبیلیویبل ریمارکیبل قسم کی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں کسی چھوٹے ملک کے لیے جو فائننشل ٹرابل اور ڈیپلومیٹک پاورٹی فائننشل ٹرابل کہہ رہا ہوں اور ڈیپلومیٹک پاورٹی کہہ رہا ہوں کشکار ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے اس میں دنیا ری شیپ ہو رہی ہے نئی پالیسیز بن رہی ہیں کرونا جو ڈیزاسٹر ہے اس کے بعد اور جو انٹرنیشنل کرائیسز پیدا ہوگے دنیا میں لیڈرشپ کے اس کے بعد تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو لے کے کنارے پہ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ بھارت کی وجہ سے اس میں نہیں آنا ہے تو آپ جو ہے وہ بہت بڑی افرچونیٹیز جو ہے ان کو لوٹ کر رہے ہیں کنسنسیز ہی نہیں ہے جی آپ نے انڈیا کی بات کی اب ساگڈار صاحب جو کہ ڈیپیٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پچھلے مہینے بیان دیا تھا کہ ہمارا پلان ہے ٹریڈ لیول پہ انگیج کرنے کا کامرس میں انگیج کرنے کا انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا بلو بیک آیا کہ وہ اپنی سریٹمنٹ سے پیچھے اٹ گئے اب بات یہی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک گھر کے اندر جیسے آپ ہیں اور ایک صبح اٹھ کے تیس سال بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں آج سے وہ ہمارے دوست ہیں تو آپ کے بچے کہیں گے کہ I don't believe you because I've been told something else for generations یہ اسی طرح ہے کہ اب اگر باجوا صاحب نے جانے سے پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں مجھے یادہ یہ لکھوایا تھا کہ ہنڈرڈ ڈیئرز آف پیس ویڈ انڈیا نو بڑی لیسن ٹو ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ پروپاگینڈا کر لیا over the generations اب وہ ایک جھٹکے میں undo نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو وہ لوگ چاہیئے جو کہ gradually اس cancer کو ختم کریں whatever is happening in India that is their internal matter we have to seek our own interest state جو ہے وہ interest driven ایک entity ہوتی ہے نہ اس کا کوئی religion ہوتا ہے نہ اس کی کوئی ideology اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ باعث بنا لے کہ جو میری طرح کا نہیں ہے میں نے اس سے engage نہیں کرنا ترکی اسرائیل سے engage کرتا ہے سعودی عرب انڈیا سے engage کرتا ہے UAE انڈیا سے engage کرتا ہے لیکن ہمیں ideology بیچ میں آ جاتی ہے تو یہ چیز ہے کہ ہم جب تک realist lens سے international relations کو اور foreign policy کو نہیں بنائیں گے مار کھاتے رہیں گے انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہے دیگر بھی باعثز ہمارے یہی ہیں کہ ویسے تو شارک ہے ہماری لیکن جو چائنہ نے شارک کاٹی ہماری اس پہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے انہیں کرنے دو اس والی سے ہمارا کوئی blood flow نہیں جاتا اسی لئے خیر ہے اس کی تو ہمیں تو آج تک نہیں بتایا گیا کہ وہ والا پارٹ جو ان کو دیا تھا وہ کیسے دیا اور اس کے لئے کس نے لڑنا ہے اور کس نے مرنا ہے تو یہ چیز ہے کہ unfortunately ہماری یہاں state کی conception جو ہے نا وہ realist lens سے بنتی نہیں ہے state صرف اور صرف interest driven entity ہوتی ہے جہاں اس کو interest ملے وہاں engage کرنا چاہیے باقی ساری ideological چیزیں secondary ہیں وہ بعد میں آتی ہیں ہاں دیکھیں وہ تو میں نے تو ابھی recently بھی ایک interview میں کہا تھا کہ we have already missed the bus یہ bus جو ہے وہ ہم miss کر چکے ہیں ہمارے پاس تین چار موقعے آئے تھے اور بہت مرتبہ ہمارے پاس بہت چانس بھی تھا کہ ہم بڑا close جا کے engage کر لیں کچھ settlement کر لیں تو پہلی غلطی 47 میں ہی کر دی کیونکہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ایسا پایا وہاں پہ جو ابھی who is in two minds and you infiltrate your brothers from here جو کہ جا کر سادہ کپڑوں میں اس کو annex کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جا کے نیروز آپ سے help مانگ لیتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے پھر بعد میں اتنے multiple level کے engagement ہوئے باج بائی صاحب late 90's میں پاکستان آئے چل کے منارے پاکستان پر کھڑے ہو گئے symbolic lily انہوں نے accept کر لیا اس بات کو کہ دراصل پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک دوست بن سکتے ہیں اس کے بعد کارگل ہو گیا تو اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اب یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہ پیپر نہیں ہے کہ آپ فیل کریں گے تو پھر آپ سپلی کا ایکزام دینے کے لیے دوبارہ sign up کر دیں گے یہ دو چار دفعہ ہی چانس ملتا ہے nations کو اس کے بعد نہیں ملتا so now I think that whatever may be happening in there has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically کیونکہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ نے reclaim کرنا ہے اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے تو دوستو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے سرواتی پارٹ میں پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر ایس جیس انکر صاحب کا جکر کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ایس سیو میٹنگ کے دوران جو ہے نا انہوں نے پاکستان کو جبردست فٹکار لگائی ہے اور وہاں پر جتنے بھی ملک تھے ان سب کے سامنے اور میڈیا سے باتچیت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ جو جو دیش جو ہے نا آتنگوات کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے نا ایک طریقے سے سپونسر کرتے ہیں اسے ملکوں کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے ان کو جو ہے نا پوری طریقے سے بلیک لسٹ کر دینا چاہیے تو اس کو لے کر آپ نے چرچہ سنی تو در ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ نے دیکھا ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کئی سارے چانس مس کر دیئے ہیں بھارت نے کئی ساری کوشی سے پہلے کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتے جو ہے نا وہ اچھے ہو جائے لیکن پاکستان نے اپنی طرف سے گلتیاں کر کر کے ان چانس کو مس کر دیا ہے اور اب بھارت جو ہے نا پاکستان کو کسی بھی پرکار کا چانس نہیں دینے والا ہے چاہے پاکستان کے لوگ یا پاکستان کے نیتا لوگ کتنی بھی باتیں کر لے گی ہمیں بھارت کے ساتھ پیس چاہیے ہمیں ٹریڈ چاہیے لیکن اب بھارت ان کی کسی بھی بات پر وشواس نہیں کرے گا باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے